آج کے ہماری اگلی اسطلعہ منقبت منقبت ایک مذہبی شاعری کی اسطلعہ ہے جس میں کسی مذہبی شخصیت کی تعریف کی جاتی ہے اس سے مناجات کی جاتی ہیں اور اس کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے کلابیں ملائے جاتے ہیں فرق سمجھ لیں کہ جیسے حمد نظم ہے ایسی نظم جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے نات میں صرف حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ یعنی اگر کوئی بھی نظم ایسی آتی ہے شاعری ہے جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہو تو ہم آنکھیں بند کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حمد ہے اور نات جو ہے یہ کیا ہوتی ہے جس میں ایسی شاعری جس میں ہمارے نبی کی تعریف و توصیف بیان کی جائے نات کہلاتی ہے منقبت میں جو ہے یہ کسی ولی کی صحابی رسول کی اور صحابی رسول اور اہل بیعت کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے وہ منقبت ہوتی ہے امطار پر سب سے زیادہ جو منقبت لکھے گئے وہ لکھے گئے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پر اولیاء اللہ کے بارے میں جو لکھا جاتا ہے وہ منقبت ہوتا ہے حمد کبھی بھی نات نہیں ہو سکتی اور نات کبھی بھی منقبت نہیں ہو سکتا منقبت کسی ولی کے بارے میں لکھا جاتا ہے جیسے پیر میرل شاہ کے بارے میں ہو شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں ہو بابا فرید کے بارے میں ہو بو سلطان کے بارے میں ہو بلے شاہ کسی بھی ولی فقیر کے بارے میں ہو تو ان کے بارے میں جیسے ایک پنجابی منقبت کا شیر ہے میں لجپالاں دے لڑ لگیا تو وہ جو ہے نا لجپال وہ ہے اولیاء اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا ہے یہ منقبت ہے جس میں کسی ولی کی تعریف بیان کی جائے تو یہ مذہبی شاعری کی اسطلاح ہے منقبت